دائر امان الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ہم نے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے کچھا لیسن زیادہ مفید ہے یا پکا ہوا لیسن زیادہ مفید ہے تو لیسن یعنی اس طرح کا ہوتا ہے کہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھیل کر کچھا کھا لیں اس کے فائدے ہیں آپ کی صحت پر یا آپ اس کو پکا کر کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے تو اس بارے میں ہیلتھ ٹی وی آج آپ کو ایک مکمل ویڈیو دکھائے گا آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے ویورز لیسن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اس سے کچھا کھایا جائے تو یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کے ٹھکے ختم کر دیتا ہے مگر تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ اگر پکا کر کھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے یعنی تحقیق جو اس پر ہوئی ہے اس کے مطابق لیسن کو اگر پکا کر کھایا جائے تو وہ کچھے لیسن کی نسبت زیادہ بہتر ہے ارجنٹائن کے سائنسدانوں نے کچھے اور پکے ہوئے لیسن کا تجزیہ کیا ہے تاکہ ان کے فائدوں کے بارے میں معلوم کیا جا سکے انہوں نے لیسن کو مختلف طریقوں سے گرم کر کے اس پر تجربات کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کے فائدے بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ کچھے لیسن کی ہوتے ہیں یعنی پکے ہوئے لیسن میں وہی افادیت ہوتی ہے جو کہ کچھے لیسن میں ہوتی ہے انہوں نے یہ نتیجہ بھی حاصل کیا کہ لیسن کو پیس کر کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے ویسے ویورز بھوکما بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ جب آپ کچھے لیسن بھی کھا رہے ہوں تو آپ کم از کم اس کو دو تین دفعہ دانت میں چبا کر کھائیں ویسے اس کو نگل نہ دیں تو یہی چیز ابھی تحقیق میں بھی آئی ہے کہ لیسن کو جو ہے وہ پیس کر جو ہے وہ کھائیں گے تو اس کے جو فائدے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے لیکن البتہ لیسن کو اگر مائکرو ویو اوون میں رکھ دیا جائے تو اس کے فائدوں میں کمی آ جاتی ہے مائکرو ویو اوون میں جب آپ اس کو رکھیں گے تو اس کے فائدوں میں بلکل کمی آ جائے گی چند منٹ تک اسے گرم کرنے سے اس میں شامل خون کے تھکے ختم کرنے والی خاصیت ختم ہو جاتی ہے یعنی چند منٹ تک جب آپ گرم کریں گے تو اس کی یہ خاصیت جس سے خون کے تھکے کم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ کوئی ایسی ڈش تیار کریں جس میں لیسن ڈالنا مقصود ہو تو لیسن کو آخر میں شامل کریں بلکہ بہتر ہوگا کہ اسے پیس کر شامل کریں لیسن کی بھو ختم کرنے کے لیے اسے چند منٹ بھون لینا بہتر ہوتا ہے یعنی چند منٹ تک اگر آپ اسے بھون لیں گے تو اس کی جو بھو ہے وہ ختم ہو جائے گی ویورز امید ہے آپ کو ہیلت ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تینک یو فار واشنگ آس اللہ حافظ